اسلام علیکم سر میرا نام حمد نواز ہے اور میری عمر پینتیس سال ہے مجھے انفرچنیٹلی تین مہینے پہلے پرائیمری سکللوزنگ کولنجائٹس ڈائکنوز ہوا ہے ویڈ سٹیج ٹو فیبروسس اور ساتھ میں مائلڈ آلسریٹیف کولائٹس بھی ہے دوسر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ڈیزیز کا ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں اور دوسرا یہ سر کے کیا کوئی ایسی لائف سٹائل موڈیفکیشن یا ڈائٹ موڈیفکیشن سے اس کو کوئی سلو ڈاؤن یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے تینکیو ایرمی سر تینکیو دیکھیں پاپ انفرچنیٹلی پرائیمری سکللوزنگ کولنجائٹس کا کوئی میڈیکل سیلیشن تو نہیں ہے اس میں جو چیز تھوڑا بہت فرق ڈالتی ہے وہ ہے ارسو فاک یا ارسو ڈی اکسی کولک ایسڈ کر دیا ہوگا تو ابھی آپ کی جو بیماری ہے وہ looks like early stage کے اوپر ہے اور لیور تھوڑا سا آپ کا stiff ہو چکا ہے transplant میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کی ضرورت بھی ہے transplant کی تو ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب over a period of time آپ کا لیور بار بار ڈیمیج ہوتا جائے یا آپ کی جو بائل دیکس ہیں وہ اتنی نرو ہو جائیں جس کی وجہ سے بائل کی drainage compromise ہو اور recurrent infections ہوتے ہوں جس کو ہم کولنجائٹس کہتے ہیں تو اگر کسی کو یہ liver related infection جو کولنجائٹس ہے وہ ہر تین چار ماہ کے بعد ہوتا ہو to an extent کہ hospital میں جانا پڑتا ہو intravenous antibiotics لگوانی پڑتی ہوں تو پھر تو transplant پہلے ہی کر لینے چاہیے roughly i would say کہ اگر ایک سال میں چار serious infection کے attack ہوئے ہیں جو کہ hospital میں آپ کو جانا پڑا اور antibiotics لگانی پڑی ہیں پھر تو transplant کا time آ گیا ہوئے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ابھی آپ کو صرف ارسو فاک کی کیپسول کھانے چاہیے جو جو ongoing liver damage ہے اس کو تھوڑا slow کریں گے اور ہر چھ ماہ کے بعد ایک دفعہ آپ نے ٹیسٹ کروا لیا کریں تو آئی ہوپ کہ آپ کے کافی سارے سال جو ہے وہ اسی طرح گزر سکتے ہیں but sadly transplant کے علاوہ اس کا cure نہیں ہے but transplant should only be done جب آپ کی quality of life seriously compromised ہونا شروع ہو جائے یا liver failure جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے تو the only thing which prolong the life of this liver is ارسو فاک وہ آپ کو استعمال کرنی چاہیے